بچوں آج ہم سیکھیں گے جوڑ کے سوال شروع میں بچوں کو جوڑ کرنے میں یعنی ایڈ کرنے میں بہت زیادہ دکت آتی ہے تو ہم انہی بچوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آسانی سے آپ ایڈیشن کے سوال کر سکتے ہیں آج ہم سیکھیں گے ایڈ کرنا دیکھیں بچوں یہاں لکھا ہوا ہے 2 اب ہم 2 میں 2 پلس کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اوپر کا نمبر ہم ایسے ہی لکھے دیں گے اس کے نیچے والا جو نمبر ہوگا اتنی ہی لائن ہم یہاں پر درو کرنے گے یعنی یہ 2 کے نیچے 2 ہے تو یہاں پر ہم 2 لائنز درو کرنے گے ہم نے ایسے 2 لائنز درو کرنے گے اب آپ کے پاس یہاں 2 لکھا ہوا ہے تو 2 کے بعد کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں 2 کے بعد کیا آتا ہے 3 اور پھر کیا آتا ہے 4 اب یعنی ہمارے یہ کتنا ہو گیا total 4 اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے 3 اور یہاں لکھا ہوا ہے 5 یعنی 3 تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نیچے جو 5 لکھا ہوگا اتنی ہی لائن ہم یہاں پر درو کرنے گے 1,2,3,4,5 اب ہم 3 کے بعد کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے 4,5,6,7,8 یعنی ہمارے یہ دونوں نمبروں کا ایڈ کتنا ہو گیا 8 ان دونوں کو پلس کر کے کتنا ملا ہمیں 8 ملا اسی طرح یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے 6 اس کے نیچے ہے 5 یعنی ہمارے پاس 6 ہے تو اس میں ہمیں 5 لائنز اور ایڈ کرنی ہے تو ہم 1,2,3,4,5 ہم نے یہاں پر 6 کے نیچے والا نمبر یعنی 5 یہاں پر ہم نے 5 لائنز ٹوک کرنی اب ہم 6 کے بعد کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے 6 کے بعد کیا آتا ہے 7,8,9,10,11 یعنی 6 اور 5 پلس ہوگا کتنا ہو گیا 11 اسی طرح ہم دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے 2 2 میں جب ہم 1 پلس کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 2 کے بعد ہم 1 لائنز ٹوک کرنے گے تو 2 کے بعد 1 یعنی 2 کے بعد کیا آتا ہے 3 تو 2 کے بعد آتا ہے 3 یعنی 2 اور 1 پلس ہوگا کتنا ہو گیا 3 اسی طرح ہم یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے 4 4 کے نیچے ہے 3 یعنی ہمیں 4 میں 3 پلس کرنے ہیں تو اب ہم 4 کے نیچے والا نمبر 3 اتنی ہی لائنز یہاں پر درو کرنے گے 1 2 3 اب 4 کے بعد کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے 4 کے بعد کیا آتا ہے 5 پھر 6 اور 7 یعنی 4 میں ہم نے 3 پلس کرنا تو ہمیں ملا 7 اسی طرح یہاں دیکھیں یہاں ہے 7 اور 7 میں ہمیں کتنا پلس کرنا ہے 3 تو ہم یہاں پر 3 لائنز درو کرنے گے 1 2 3 اب ہم 7 کے بعد کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے 7 8 9 10 یعنی اگر ہم نے 7 میں 3 پلس کرنا تو ہمیں بلیں گے 10 طرح یہاں دیکھیں یہاں پر ہے 5 5 میں ہمیں کتنا پلس کرنا ہے 2 تو ہم 5 کے آگے 2 لائنز درو کرنے گے اور پھر اس کے بعد 5 کے بعد کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے 5 کے بعد آتا ہے 6 پھر 7 تو 5 میں ہم نے 2 پلس کرنا تو کتنا ہو گیا 7 یہاں دیکھیں یہاں ہے 4 4 میں ہمیں کتنا پلس کرنا ہے 2 تو ہم 4 کے بعد 2 لکھا ہوا ہے تو ہم اتنی ہی لائنز درو کرنے گے یعنی ہم نے 4 کے بعد 2 لائنز درو کرنی اب ہم 4 کے بعد کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے 4 کے بعد آتا ہے 5 پھر آتا ہے 6 یعنی ہم نے 4 میں پلس کریں 2 تو ہمیں کتنا ملا 6 اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو بہت آسانی سے ایڈیشن یعنی کہ جوڑ کے سوال سکھا سکتے ہیں امید ہے فرنڈز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائنک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے سے اچھی انفرمیشن اور نالج آپ کو مل سکے